بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ کھیلے جا رہے ٹیسٹ میچ کا پہلا دن ٹیم انڈیا کے نام رہا مرلی ویجے اور بیرات کھولی کے شتکوں کی مدد سے ٹیم انڈیا نے پہلے دن دمدار شروعات کی آئیے جانتے ہیں ہیدر آباد کے راجی گانڈی سٹیڈیوم میں کھیلے جا رہے اس میچ کے پہلے دن کا حال ٹیم انڈیا کے کپتال بیرات کھولی نے ٹوٹ سیٹ کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا بلے بازی کرنے ہوتے ٹیم انڈیا نے جلد ہی اپنا پہلا وکٹ گوا دیا اوپنر لوکش راہل صرف دو رن بنا تسکین احمد کی گین پر بولڈ ہو گئے لیکن اس کے بعد مرلی ویجے اور چیتشور پجارا نے دوسرے وکٹ کے لیے 178 رن جوڑے تیراسی رن بنا کر کھلے چیتشور پجارا مہدی حسن کی گین پر رحیم کو گیستے بٹھے وہی مرلی ویجے نے 160 یندوں پر 12 چوکے اور ایک چھکا لگا 108 رنوں کی شاندار پاری کھیلی مرلی ویجے کو 108 کیس کوپڈا تیزل اسلام نے بولڈ کیا اس کے بعد کپتال بیرات کھولی بھی 111 رنوں کی شتکیہ پاری کھیلی وہی عجب کے رہانے بھی 46 رن بنا بیرات کھولی کے ساتھ گریز پر موجود ہے اس طرح پہلے دن کا کھیل ختم ہونے تک ٹیم انڈیا نے تیم بکٹ پر 356 رن بنائے اب سے کچھ ہی دیر میں دوسرے دن کا کھیل شروع ہوگا ایک طرف جہاں اچھی شروعات کرنے کے بعد ٹیم انڈیا ایک بڑا سکور کرنا چاہے گی تو وہی دوسری طرف بانگلہ دیش کے گین باجوں کے سامنے ویرات کھولی اور ٹیم انڈیا کے بچے ہوئے بلے بازوں کو جلد آؤٹ کرنے کی چنانتی ہے جو بانگلہ دیشی گین باجوں کے لیے آسان نہیں ہوگا اگے کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے گے کھن سنگ رام